اوضو باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ما اخلفنا موعدك بملکنا ولیکن حملنا اوزارا من زینة القوم فقذفناها فقذالک القصہ میرین فاخرجا لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهوكم وإله موسى فنسی افلا يرون الا يرجعوا اليهم قولا ولا من يملك لهم ذرا ولا نفعا اللہم صلع علی محمد وعال محمد وعجل فرجہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سوگتاہا تو قرآن مجید کا ٹونٹی نمبر کا سوگتاہ اس کی تین آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جن کے انشانات ہیں ایٹی سیون ایٹی ایٹ اور ایٹی نائن سب سے پہلے آیت نمبر ایٹی سیون کا ترجمہ پر شکر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہم نے آپ سے وعدہ خلافی اپنے اختیار سے نہیں کی بلکہ ہوا یہ کہ ہم پر قوم کے زیورات کا بوجھ لہدہ گیا تھا تو ہم نے اسے پھینک دیا اور سامری نے بھی اس طرح ڈال دیا آیت میں ایٹی ایٹ کا ترجمہ یہ ہے اور ان کے لئے ایک بچڑے کا قالب بنا کر نکالا جس میں گائے کیسی آواز تھی پھر وہ بولے یہ ہے تمہارا محبود اور موسیٰ کا محبود پھر وہ بھول گیا آیت میں ایٹی نائن کا ترجمہ یہ ہے کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بچڑا ان کی کسی بات کا جواب تک نہیں دے سکتا اور نہ وہ کے کسی نفع اور نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہے بے ملک نہ یعنی ملک اختیار کے معنوں میں ہے جسا دن یعنی خوز دھانچے کو کہتے ہیں جس میں جان نہ ہو خوارن یہ لفظ گائے بیل کی آواز کے ساتھ مختص ہے بانیسائل کے جواب یہ تھا ہم نے یہ جرم اپنے اختیار سے نہیں کیا ہم نے قصدن گو سالہ نہیں بنایا ہم نے تو صرف اپنے زیورات کو جمع کر آیا تھا جسے سامری نے بھٹے میں ڈال دیا آیت میں لوگوں کے عمل کو قضف اور سامری کے عمل کو القی کہا ہے قضفہ دور پیکنے کے معنوں میں ہے اور القا ڈالنے کے معنوں میں ہے اس سے ایک یہ اندیا ملتا ہے کہ لوگوں کے عمل اور سامری کے عمل میں فرق تھا لوگوں نے نمعلوم کس غرض سے زیورات میں کہتے ہیں باہرال گو سالہ بنانا کا قض نہیں تھا مگر سامری کا قض تھا قوم سے مراد مصری قوم لی جاتی ہیں کہ بنی اسرائیل نے مصری سے نکلتے ہوئے اپنے پڑی اوسیوں سے زیورات مانگے اور اپنے ساتھ کافی زیورات لوٹ کر لائے تھے بائبل کے مطابق ان کو ایسا کرنے کا حکم دیا گیا تھا ملاحظہ ہو بائبل باب 3 آیت 14 تا 22 پھر ان کے لئے گو سالہ کا قالب بنا کر نکالا چیز سے نکلا ہوگا کوئی سارات نہیں ہے ممکن ہے قالب سے یا بھٹے سے گو سالہ کی شکل میں نکالا ہو اس کی بیل کسی آواز تھی اس بچڑے کی مورت کو دیکھ کر لو وہ نے یہ کہنا شروع کیا یہ ہے تمہارا اور موسی کا معبود جب سوال پیدا ہوا کہ اگر یہ موسی کا معبود ہے تو موسی کوئی دو پر کس معبود کی پیچھے گئے ہیں جواب دیا گیا وہ بھول گئے ہیں کہ اصل معبود کہاں ہے ازوابِ ہدایت و ازوابِ ظلالت میں تقابل یہاں ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک عرض سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اور موجزات کے ساتھ گزارا توحیب کی تعلیم دی اور عبادت کاملی نمونہ پیش کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں گو سالہ پرستی یا بد پرستی کی نفی موجود تھی حضرت حارون علیہ السلام جیسے حجتِ خدا ہم کی دمیان موجود تھے اور عظیم موجودات دکھائے گئے تھے نو موجودات لیکن یہ تمام تعلیمات تربیت و موجودات ایک بیل کی آواز کے مقالبے میں غیر محسن ثابت ہو گئے یہ بات ہمیشہ قابل توجہ و تعجب ہے کہ ایک طرف انبیاء علیہ السلام اوسیاء علیہ السلام صلاحہ علماء کی تعلیمات صدیوں کی تربیت بے شما دلائل دوسری طرف بیل کی آواز یا اس سے بھی کم تر چیز پر لوگ پر افتا ہو جاتے ہیں کوئی نئی چیز لوگوں کے سامنے پیش کی جائے تو لوگ اس کے پیچھے دور پڑھتے ہیں اور جب کوئی ایک دورتا ہے تو دوسرا اس کے پیچھے تیسرا اس کے پیچھے اس کی تحقیق نہیں کرتے بھیڑ چال ہوتی ہے جہاں سب جا رہے ہوتے ہیں اندر دوسرے لوگ بھی سامنے جو موجود ہوتے ہیں وہ بھی جانے لگتے ہیں پوچھتے نہیں ہیں کہ حقیقت کیا ہے معاملہ کیا ہے ہدایت کی طرف لانے کا کام کس قدر مشکل اور گمرائے کی طرف جانے کے لئے ایک خفیف سا واہمہ کافی ہوتا ہے اس لئے ہمیں ہر قدم پر انتہائی سن بجار سے کام لینا چاہیے ہے اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اللہ نے ہدایت پر سامان فرام کیا ہے ہماری کوششی ہونا چاہیے کہ ہم ہدایت کو سمجھے کہ ہدایت کہاں ہے اور اس ہدایت کو فالو کریں اس پر عمل کریں جیسا معصومین علیہ السلام نے ہم تک احکامات پہنچائے ہیں ہم ان احکامات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں لیکن یہ مرحلہ بات کا ہے پہلے عمل شروع کر دیں اور اس کے بعد اگر گہرائی میں جانا ہے تو جائیں لیکن پہلے عمل کے منزل ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ پہلے ہم عمل شروع کر دیں اور اس کے بعد اگر ذوق تحقیق ہے تو تحقیق کریں اگر نہ بھی کریں تو عمل ضرور کریں اس میں کوئی حیل و عجت نہیں ہونا چاہیے خدا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ملتا ہے ملتا ہے اگر دیکھا بھار جوز خدا پہ پہلے موسیقی